سلام علیکم ایبری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بنائیں گے چکن گریوی والا جو دافتوں میں بنایا جاتا ہے بلکل پنجابی سٹائل پر چلیں تو اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا دافتوں والا گریوی چکن بنانے کے لیے 700 گرام اینے چکن لیا ہے اس میں 1.5 ٹی سپون نمک شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون ہلدی 1.5 ٹی سپون ہی اس میں لال میٹس کا پاورڈر چلا جائے گا 1.5 ٹی سپون لسن ادرک کا پیس چلا جائے گا اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم 3 ٹی بیل سپون اس میں دہی شامل کر دیں گے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے تیگے سے مکس کر کے 30 منٹ کے لیے اس کو ریسپے رکھ دیں گے چکن کو میں نے دہی 3 ٹی بیل سپون ڈالی ہے اور 30 منٹ کے لیے سے رکھ دیتے ہیں کلیم کو میڈیم پر کر کر ایک کڑھائی میں میں نے 1.4 کپ آئل لے لیا ہے اس میں ڈال دیں گے چار سے پانچ ہم ڈال دیں گے کالی میڈز لانگ ایک چھوٹا دارچینی کا ٹکڑا ایک چھوٹی الائچی اور 1 ٹی سپون زیرہ ان کو تھوڑا سا ہم نے سوتھے کرنا ہے 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز کو میں نے بریک سلائسیز میں کٹنگ کیا ہے دو درمیانی پیاز لے کے اس کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور ہم نے اس کو کلر چینج نہیں کرنا ہے اس کو فرائی کرنا ہے صرف اس کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا اتنی دیل کے لیے فرائی کریں گے لیکن جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹیمارٹر 3 میں نے درمیانے سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے اور اس کو رفلی کٹنگ کر لیا تھا اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی 3 ہری مرچیں ان کو بھی رفلی کٹنگ کر کے ڈال دیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی پیاز کے ساتھ ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں ہم نے ٹیمارٹروں کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے اور اس کے پانی کو ڈرائی کر دینا ہے جیسے ہی ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہوں گے اور ان کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ان تینوں چیزوں کو ہم نکال کے مکسی میں ڈال کے بلکل باریک جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اسی کھڑھائی میں اب ہم ون فور کپ آئل اور ڈالیں گے تو ہمارا تقریباً آدھا کپ آئل چلا جائے گا اس ریسپی میں اور ون ٹی سپون ہم نے بھر کے لے لیا ہے لسندرک کا پیسٹ اور اس کو فرائی کر لینا ہے ہم نے پیاز اور ٹیمارٹر کو میں نے پیسٹ بنا کر لیا ہے ساتھی ہم نے لسندرک کو فرائی کر لینا ہے جیسے ہی یہ فرائی ہو جائے گا ساتھی جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم فرائی کریں گے فلیم کو میڈیم پہ کیا ہوئے میں نے بہت زیادہ فلیم تیز پہ کریں گے تو ہمارے مسارے جو ہیں وہ جل جائیں گے اچھے طریقے سے اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں چکن کو فرائی کرتے ہیں چھے سے ساتھ بین گزر چکے ہیں اچھے طریقے سے میں نے چکن کو فرائی کر لیا ہے جیسی ہمارا چکن فرائی ہو جائے گا ساتھی ہم نے پیاز اور ٹیمارٹر کا جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں پیاز اور ٹیمارٹر کے پیسٹ کو ہم نے چکن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھون لینا ہے بہت ہی زبردستہ یہ گریوی والا چکن بنتا ہے آپ اسے دافتوں میں بنائیں یہ بہت پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست لگتا ہے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ ساتھ اس میں کچھ سپائسیز چلے جائیں گے بھوناوہ کٹاوہ زیرہ ون ٹی سپون بھوناوہ کٹاوہ دھنیا ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر جلا جائے گا نمک ہسبیز ذائقہ آپ ڈالیے گا کیونکہ چکن میں بھی ہم نے نمک ڈالا تھا تو نمک کو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی چلی گئی اور ٹو ٹی سپون میں نے لال مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے آپ مرچوں کو اور نمک کو اپنے ٹیس کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں مسالوں کو مسالوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے تھوڑی در کے لیے رکھ دیں گے فلیم کو میڈیم لو پہ کر کے ہم نے اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھنا ہے چکن کو میں نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکا لیا ہے اس طریقے سے ہماری سپائسیز کا کچھاپن بھی ختم ہو گیا اور ہمارے چکن پر رونک بھی آ گئی اب ہمیں اسے تین سے چار منٹ کے لیے بھون لینا ہے چکن کو بھوننے کے بعد ہم اس میں گریوی کریں گے تو گریوی کے لیے ایک سے ڈیڑھ کا پانی لے لیجے گا اگر آپ چاہیں تو تھوڑا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں تقریباً ڈیڑھ کا پانی ڈالوں گی اور سلو فلیم پہ سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے فلیم کو سلو کر کے اسے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں چکن ہمارا گل چکا ہے اور ہمارا بہت ہی زبردستہ پنجابی سٹائل چکن گریلی تیار ہو چکا ہے آپ اسے دافتوں میں بنائیں یا گھر میں کسی بھی ایون پر بنا سکتے ہیں اگر آپ ریسپی اچھی لگتے ہیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہے ہیں اللہ حافظ